شاہ جی کیا ہو رہا ہے کچھ آپ پھر روشنی ڈالیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ تو پلمے تولہ پلمے ماشا آپ جیسے زیرک سیاستدان تو ہمیں بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ صورتحال بدل جائے گی کیا آپ کو سرپرائز دیئے پرائیم نیسٹر نے یا آپ بھی کوئی سرپرائز دیں گے پرائیم نیسٹر کو آج ہم نے سرپرائز دی اور 162 موشن کے حق میں بوٹ آئے اور وہاں پہ 186 تھے وہ ٹوٹلی جو آخر میں بوٹ گنتی نہیں کر رہے گئے تو آج یہ تو مسئلہ نہیں تھا مگر بینلی مسئلہ ہے آج پلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ اس نے جوائن کیا ہے اور چار میمروں نے جوائن کیا ہے اور دارد بشیر چیمہ صاحب نے بھی جوائن نہیں کیا ہے مگر جو باتیں ہو رہی تھی اس سے مسئلہ کیوں کی ہٹ جانا اور اس کا یہ دکھانا تو یہ اختلافات اس کے اندر جو پہلے نہیں تھے شاید اب ہو گئے مگر بات سمپل یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیرنس میری ناالی کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ ووٹ آف نو کانفیرنس بیرونی سادشوں کے اطہت ہو رہا ہے تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ بات میں نے بھی دو تین مرتبہ چینل کو کہی ہے کہ اگر یہ دو تین میں نے پرانا کیس ہے تو اس کو نیشنل سیکریٹی کاؤنسل میں کیوں نہیں لے کے گئے اور پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں یہ بات کی گئی کیا مسئلہ تھا تو پارلیمنٹ سے زیادہ تو یہ لوگ نہیں تھے تو وہاں دکھایا جاتا اور پھر اس کے بعد اگر ووٹ آف نو کانفیرنس موف کیا جاتا تو شاید یہ لگتا کہ یہ بیرونی طاقتیں ہیں مگر اس وقت وہ بات کرنا اور پاکستان کے عوام کو بٹھا دینا ہے جگہ پہ کوئی سرپرائز آئے گا کوئی بڑی بات ہوگی ہم جیسے لوگ بھی بیٹھے تھے کہ کوئی آ جائے گا تو خودہ پہاڑ نکلا چوہا نکلا ایک کاغت کا ٹکڑا جو ساپ ستھا تھا تب کچھ اس میں لکیریں تھی نہ کوئی نشانات تھے اگر کوئی نشانات لکیریں نظر آتی تو ہمیں بھی احساس ہوتا کہ کچھ آئے ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی کہ بھٹو صاحب کی انہوں نے اگزامپل بھی دی انہوں نے کہا کہ میں ان کا وہ بہت خوددار آدمی تھے میں تسلیم کرتا ہوں ایک تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انہوں نے بات کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کی پولٹکس سے تو انسپائر ہے ہی مگر وہ ان کے راستے پہ ہیں وہ ڈیفائنس کے راستے پہ ہیں وہ انکار کی راستے پہ ہیں کیا آپ کو یہ نہیں لگا پرائیم میریسٹر کی تقریر سے دیکھیں بھٹو صاحب نے تو خط نہیں چھپایا اور وہ تاریخ کے حصے میں ہے کہ کسین جن نے جو دھمکی دی تھی اس کو وہ چھپ کے نہیں دی تھی اس نے کھل کے دی تھی اور بھٹو صاحب نے کھل کے جواب دیا تھا اور چھپایا نہیں تھا تو یہ بھٹو صاحب کے برابر آنا چاہتا ہے تو بھٹو صاحب تو ایک سیاستدان تھا اور اس خط کے جواب میں وہ تخت دار پہ بچڑ گیا مگر وہ کمپرومائز اس نے نہیں کیا اس نے تو خط ملا بھی تب بھی کمپرومائز کیا اور چھپ کر کے بیٹھ گیا ایک ہونے میں اور پھر آج وہ کہتا ہے جب چیز بہچور ہوئی ہے تب کہتا ہے کہ میرے خلاف سادش ہے میں سمجھنا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ اور اس نے ساڑھے تین سال میں نہیں بولا ہوگا یا چار سال میں جو یہ جھوٹ بولا ہے ساری قوم کے سامنے تھی